چار ویدھان سبھاؤں کی چناؤں بہت جلد ہونے والے ہیں اور سات میں دوہزار چوبیس لوگ سبھا کے چناؤں بھی ہونے ہیں اور انہی سب کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے دیکھا کچھ دنوں سے کافی چہل قدمی ہیں اور اسی چہل قدمی کے بیچ میں ہم نے دیکھا کس پرکار سے مہلہ آرکشنڈ بل کا بھی پرستاول آیا گیا جس کو پاس کر دیا گیا اور ساتھ ہی یو سی سی پہ کافی چرچائے ہوئیں سات میں اس بات کی بھی کافی چرچہ عام رہی کی ون نیشن ون الیکشن کی بھی جہاں تک ہے بات ہوگی بہت جلد ہوگی اور اس پہ وشے ستر بلایا گیا تھا لیکن اس پہ صرف مہلہ آرکشنڈ بل پہ ہی بات ہوئی لیکن باقی چیزوں پہ بات نہیں ہوئی جس میں وپکش کی طرف سے کافی شور شرابہ بھی کیا گیا اور یہی سب مددوں کو لے کر شاید بھاجپا اس بار چناؤی رن بھیری بجا چکی ہے اور وپکشیانی انڈین ایلائنس بھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ بھاجپا کا مقابلہ کرنے کو تیار ہے چار ویدھان سبھاؤں کی چناؤں بہت جلد ہونے والے ہیں چند مہینے بچے ہیں اس کے بعد لوگ سبھا چناؤں ہے انہی سب چیزوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم نے آج سے ایک نئی سیریز شروع کی ہے دائنگ نیوز پہ اور اس سیریز کا نام ہے آپ کا مہمان ہم کسی انڈین ایلائنس کے کسی ایک میتا سے ہفتے میں ایک بار یا دو بار بات کریں گے اور انہی سب مددوں پہ جو بھاجپا کی طرف سے یا جو سرکار کی طرف سے اٹھائے گئے ہیں ہم جاننا چاہیں گے کہ آکر ویپکش کے نیتا اس پر کیا رائے رکھتے ہیں اسی کڑی میں آج ہمارا پہلا اپیسوڈ ہے اور اس اپیسوڈ میں ہم سماجوادی پارٹی کے بہت ہی قدہوار نیتا ہیں بہت ہی زمینی نیتا ہیں اور ان کا ایک لمبا راجنیتک سفر رہا ہے پریاغراج کے شہر پشمی ویدھان صبح میں رہنے والے آمارنات موریا جی ہیں جن سے ہم نے بات کی ان سے ہم نے یہی سارے سوال پوچھے اور ساتھ ہی ہم نے ابھی بیہار میں سمپن ہوئے جو جاتیگت گڑھنا کرائی گئی ہے اس پہ بھی جس پرکار سے پردہان منتری نریندر موڈی نے ویپکش پر ایک آروپ لگایا ہے کی جاتی کے نام پر ویپکش اپنا چناوی محول تیار کر رہا ہے اور اس پہ بھی کیا جواب دیا آمارنات موریا جی نے اس پہ بھی آپ ضرور سنیے اور ساتھ میں دیکھئے کہ انہوں نے الگ الگ سوالوں پر کیا کیا جواب دیئے آئیے سنتے ہیں آمارنات موریا جی کو دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی ون نیشن والن ایلیکشن کی بات کر رہی ہے اور رہی بات چار راجوں کی چناؤ کی اور انڈیا گڑ بندھن کی تو آج یہ سب جو نریندر موڈی جی دو ہزار چودہ میں اس کے پہلے اور بھاپڑ دیا تھا کہ مہنگائی چھے مہینہ میں کم کریں گے برشتہ چار مکت کریں گے دو کروڑ لوگوں کو نوکریان دیں گے پندرہ پندرہ لاکھ لوگ کھاتے میں جائیں گے یہ ان کے جتنے بھی وعدے کیے تھے بھارتی جنتہ پارٹی وے سب پہ بھی بھی پھلائیں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ مہنگائی چھے ماہ کے اندر ہم آدھا کر دیں گے اور کہا کسانوں کی آمدنے کو ہم دونا کریں گے آج کسانوں کی آمدنے تو دونا نہیں ہوئی بلکہ مہنگائی چرم سیما پر بڑھ گئی آج ایک کسان اگر ایک موٹر سائیکل خریبتا ہے جو ساٹھ جار کی موٹر سائیکل آج ایک لاکھ کی ہو گئی تو بھارتی جنتہ پارٹی آج جنتہ کا دماغ ڈائیورجن کرنے کے لیے کہ کہیں وہ نوکری کی بات نہ کریں مہنگائی کی بات نہ کریں ان سارے مدوک لے کر کے آج سنسد میں محلہ بھی لائے گیا تو محلہ بھی لائے گیا ان کو لاغو کرنا ہوتا تو یہ جس طرح سے پچھڑوں اگر جو ارچوں محلائیں ہیں اس میں پچھڑے اور دلتوں کے بھی حصے داری ہوتی یہ ماتر یہ کہ دکھاوا ہے اور ابھی وہ لاغو کیسے کر دیں گے پہلے میں پورے آقلن کریں گے کتنی محلائیں کہاں پہ ہیں تو یہ بھی تو ایسا ہونا محلہ بھی لاغو نہیں کریں گے ان کی منصہ صاف نہیں ہے اگر منصہ صاف ہوتی تو پچھڑوں دلتوں کی بھی جو ہے اس میں حصے داری محلان کا ارچن ہوتا اور رہی بات یہ آپ دوسری بات کر رہے ہیں کہ انڈیا ایلائنس ہو گیا ہے آج انڈیا ایلائنس ہو گیا ہے اور پوری طرح سے آج آپ نے گھوشی میں دیکھا کہ جنتہ نے وہاں سے وہاں کی جنتہ نے چناؤ ان کو ہرا کر کے یہ صد کر دیا ہے کہ پوری جنتہ پوری طرح سے ترست ہے اور آنے والے سمیے میں انڈیا کا جو ایلائنس ہے چناؤ جیتے گا اور بھارتی جنتہ پارٹی کے جملے واجہ جنتہ جان گئی ہے سب ترستہ ہیں آج آتے ہی انہوں نے کانسہ سوڑا مدہ مہنگائی کا ہے گیس رنڈر کو لے لیجئے جو سڑھے چار سو کا گیس رنڈر تھا آج بارہ سو پہ ہے آج آتے ہوتے کم کر رہے ہیں اگر یہ کم کر رہے ہیں جو تین سو روپیہ کم کر رہے ہیں دو سو روپیہ کم کر رہے ہیں تو ان کا سیدھے سیدھے یہ انڈانی اور امبانی سن کا کنٹیکٹ ہے اور یہ پیسے کس کی بھی جان اگر ان کی سرکار نہ ہوتی آنے والے سمیم جب سرکار آئے گی پیس و مددوں پر بھی جانچ کر آئی جائے گی لوگ تانترک بوستہ میں جہاں کاری پالی کا نیائے پالی کا بیدھائی کا اس میں پترکارتہ سروچ ہے وہ سمیہ سمیہ پر سرکار کو معینہ دکھانے کا کام کرتی ہے آج پترکاروں کو جس طرح سے لوگ جیل بھیج رہے ہیں اس سے لگتا ہے کہ پورے دیس میں جو امرجنسی کال آپ نے دیکھا ہے وہ امرجنسی کال سے بھی سے زیادہ پتر رشتی دیا گئی ہے آج بدلے کی بھانا سے کام ہو رہا ہے اگر جو بھی بیکتی بھارتی انتہ پارٹی کی بات کرتا ہے وہ چاہے جتنا ہی اپنا دی کیوں نہ ہو اگر وہاں گیا تو آسنگ مسین کی طرح دھول جاتا ہے اگر وہ کہیں گریبوں کی بات کرتا ہے کسانوں کی بات کرتا ہے نوزوانوں کی بات کرتا ہے بروزگاری کی بات کرتا ہے تو اس کے خلاف لوگ ایڈی پھینڈنے کا کام کرتے ہیں سی بی آئی پھینڈنے کا کام کرتے ہیں یہ اچھی پرمپران لوگ تندر میں نہیں ہے اور ایسا نہیں ہے کہ لوگ تندر میں سرکاریں آتی اور جاتی رہتی ہیں جنتہ سرو پر ہوتی ہے جنتہ سب دیکھ رہی ہے احسانے والے دوہزار چوبیس کے چناؤں میں جنتہ انہیں سبک سکھانے کا کام کرے گی اور جو یہ کاروائی کر رہے ہیں نہ ایڈی جائے گی نہ سیبی آئی جائے گی سبھی سبھی رہے گی یہ جو کر رہے ہیں آنے والے سمیہ میں جیسے یہ بلڈوزر چلا رہے ہیں تو بلڈوزر چین چین چلا رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ابھی کانپور میں جو گھٹنا ہوئی تھی ماں بیٹی کی ہتھیا کر دی گئی تھی اس میں جو گزی بلڈوزر کیوں نہیں چلا تو ان سب زیادہ آج جنتہ دیکھ رہے ہیں ان سب مددوں پر جنتہ جواب دے گی لوگ تانتراج بہستان میں جنتہ سر اوپر ہو گئی ہے اور آپ نے دیکھ لیا کہ جنتہ چناؤں کا انتظار کر رہی ہے اور سمازوادی پارٹی کے نیتہ آرنڈی راشتی ادھج جی جو اپنے سری اخلیس سیادو جی نے جو اپنے سمیہ میں کام کیا تھا آج اس کو لوگ یاد کر رہی ہے آنے والے سمیہ میں سمازوادی پارٹی اور انڈیا ایلائنس یہاں پر سبھی سیٹوں پر جتنے کا کام کرے گی ماننی پردھان منطری جی آج جاتی بات کی بات کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے کو پشڑے کہتے ہیں آپ کے چینل کے مادن سے ماننی پردھان منطری سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر کاروں میں جو 90 آئی ایس ہیں ان میں پچھنوں کے حصے داری اور بھاگی داری کیا ہے آج پورے دیش میں لوگ تانترک روستہ میں سنسط 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 جو ہے منطری کوئی کام نہیں کر رہے ہیں ان کے جو 90 کی ٹیم ہے وہ 90 آئی ایس سرکار چلانے کا کام کر رہے ہیں اور بھار بھار پردھان منطری پچھڑوں کی دھوائی دینے کا کام کر رہے ہیں آخر کاروں اپنے ساتھ کتنے پچھڑے ڈکھے ہیں یہ جواب دینے کا کام کریں چونکہ آج وہ اس طرح کے باقتیں اید لے کر رہے ہیں جاتیوات کی جاتیوات تو ہمیسا رہا ہے جب یہ ٹکٹ دینے کا کام کر رہے ہیں جاتیوات کرتے ہیں اگر جاتی نہیں ہے جاتی جنگرنہ پر ہمارے راشتی عددہ چادرین اخلی سیادو جی نے کہہ دیا ہے کہ ہم کو جاتی جنگرنہ کے لیے اتنا ہم سنگز کریں گے کہ اتر پردیس میں جاتی جنگرنہ لاغو ہو جس کے جتنی سنکھہ واری اس کے اتنی حصے داری ملنی چاہیے جو لوگ سدیوں سے لوگوں کے ساتھ حکماری کیے ہیں آج پہلے سماج پچھلے سماج کی بات کرتے ہیں آج دیکھا جات پہلے سماج کے پروفیسر کتنے ہیں وائس اور وائس لینسل کتنے ہیں اور پچھلے سماج میں میں ابھی انترہ ہزار بھٹیوں میں آپ نے دیکھا کہ پچھلے سماج کے انترہ ہزار بھٹیوں میں گھٹالہ ہونے کا کام کیا بارتی انتہ پارٹی کے پچھلا سماج کے نیتا چادرین پیار پٹیل جی ہوں چائسری کے سوف ساد موریہ جی ہوں ان کا بھی خدا کرنے کا کام کیا آج تک اس کا نڑے نہیں ہوا آج بچے اور بچیاں بی ایڈ اور بی ٹی سی کر گھوم رہے ہیں آج بیروزگار خیالت ہیں ان کی ایج ختم ہو رہی ہے سرکار نوکریہ نہیں نکال رہی ہے سرکار کہتی ہے کہ آپ پرائیوٹ نوکریوں کریں کیونکہ ان کا جو معاملہ ہے انڈانی اور امانی جی سے ہے انڈانی اور امانی جی سے ان کا کنٹیکٹ ہے اور یہ سارا چیزیں پرائیوٹن کرنے جا رہے ہیں آپ بھی بتاؤ اگر دس ہزار روپیہ میں بی ٹی سی کا پرائیوٹ کوئی بچہ کرے گا تو آخر کاروالہاوہ جیسے سی ٹی بھی کر رہے پائے گا تو ان کا مقفت کچھ کرنا نہیں ہے مانی پرہان منتر جی بار بار جاتی واد کی بات کرتے ہیں جاتی واد کی بات کرتے ہیں اگر ابھی لوگوں نے کہا جاتی جاتی کس نے بنائی جب سری موہن بھاگوات جی کہتے ہیں کہ جات تو ایک جات کے لوگوں نے بنائی برہمان نے بنائی بدھجیوی نے بنائی تو آخر کار کوئی بھاگوان نے جات تو بنائی نہیں ہے مگر اس پر جب موہن بھاگوات جی نے کہا تو کوئی نہیں بولا جب سری سوامی پساد مورے سے ہی بات کر دیا تو پورے پردیس میں پورے دیس میں بھوچال آ گیا اس لئے میں کہتا ہوں ماننی پردھان منتر جی سے اگر وہ جاتی واد نہیں مانتے ہیں آج پورے فدن میں ان کا بہمت ہے آج رات بارہ بجے لاؤ کر دیں گے کہ آج کے بعد سے کوئی جاتی نہیں لکھے گا اگر جاتی لکھے گا تو قانونی کاروائی ہو اپنے اب جاتی واد قتم ہو جائے گا تو یہ سب کہنے سننے کی بات ہے یہ سب جاتی واد یہی لوگ ہیں اگر جاتی وادی نہ ہوتے تو آخر کار کیبنن منترالے میں ان جاتی وکستداری بھاگیداری کیا ہے موریا کتنا کن منتری ہے پال کتنا منتری ہے مفلمان کتنا پدھے ہیں ان سماج کے لوگ کتنے منتری ہیں جس کی جتنی سنخیہ واد اس کی ستداری سے دینے کا کام کرتے ان کا مقصد کچھ نہیں ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ سب کو گمراہ کر کے ان کو جو ہے اپنا ساسن چلانا ہے آئیس کے بل پر یہ کوئی ڈیموکریسی نہیں چل لئی ہے اگر ڈیموکریسی چلتی تو آر نیتاو کو جیل بھاجنے کا کام نہ کیا جاتا ہے